اب پورے دیشواسیوں کے لیے ایک پوزیٹیو نیوز یہ ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے ٹرو سٹوری جس سے راہ جلتے ہیں ہم بھی اکثر دو چار ہو ہی جاتے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں آپ کو بتانے جارہے ہیں جو بچوں کی پھوک نہیں دیکھ پایا ننے ہاتھوں سے پورا اُدھانے والے بچوں کو دیکھ کر اس کی آتما تڑپ ہوٹی ایسی ایک انسان نے مل کر انسانیت پر اگر آپ اس سے دیکھیں گے تو آپ کا یقین دھگنا ہو جائے کورا بیمتے ہوئے ایسے کئی بچوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھر کے آس پاس بس سٹیشن، ریلوی سٹیشن، کہیں بھی ایسے بچے آپ کو دیکھ جائیں گے کبھی آپ نے کورا بیمتے ایسے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے گندگی کے دھیر میں کھوئے ماسوم بچپن سے ان کے سپنوں کے بارے میں کبھی پوچھا ہے ہم میں سے زیادہ تر کا جواب شاید نام ہی ہوگا جینے کی جدو جہد اور گریبی سے لڑنے کے لیے بچے کورے کے دھیر پر ہی زندگی کا فلسفہ لکھتے ہیں جینے کا نظریہ بھی انہیں یہی سے ملتا ہے گوڑکپور میں ایسے ہی بچوں کی زندگی سوار رہے ہیں آزاد پانڈے پڑھانے کا مددیس یہ ہے کہ ان کو اکیوال ہم جیون کا کہہرہ سکھا رہے ہیں اور ان کو انسان بنانے کی پرکریاں میں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ انسان بن جائے ان کو سماج کا وہ طبقہ سمجھ میں آ جائے جس سے یہ بہت دور ہے آزاد پانڈے ایسے بچوں کے اتھان کے لیے سمائل روٹی بانک نام سے ایک سنستھا بنا کر پچھلے پانچ سال سے کام کر رہے ہیں آزاد پانڈے نے جب ان بچوں کو بہت قریب سے جاننے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں سے کئی بچے نشے کی گرفت میں فس چکے ہیں اپنی بلند سوچ اور حوصلوں سے آزاد پانڈے نے ماسون بچپن کو نرک بھری زندگی سے محفوظ کر ایک نئی دشا دینے کا کام کیا گورکپور ریلوی سٹیشن کے باہر کچھ بچوں کو پڑھانے کا جو سلسلہ آزاد پانڈے نے شروع کیا تھا آج وہ ساٹھ بچوں کی کامیابی تک پہنچ گیا آزاد پانڈے سٹیشن پر رہنے والے تین سال سے پندیہ سال کے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیل پور اور کھانا دے کر ان کا کھویا ہوا بچپن لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں آزاد کو اپنے نایاب یوگدان کے لیے پرتشتھت نیشنل یوٹھ آئیکن اوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا ہے